ایس ایم ایس پرائیویٹ لیمیٹیڈ ناکو نامک کمپنی دوارہ بغیر کسی ارزی اور انہمتی کے جامعہ مسجد کے کھیت میں بڑے پیمانے پر اوید اتھرن کا ماملہ قطط روپ سے سامنے آیا ہے اس ماملے میں یوطمال زلے کے دیگرست تحصیل کاریالے نے زلہ دھی کاری کے آدیش کے بعد سممنددوں کے خلاف جاج کا شکنجہ کس لیا ہے پیش دیگرست سمبادتہ زبیر خان کی رپورٹ دیگرست شہر کی جامعہ مسجد کی ملکیت والے ایک کھیت سے بغیر انہمتی کے اوید طریقے سے بڑے پیمانے پر مرم تتھا گاؤن کھنیج کے اتھرن کا ماملہ قطط روپ سے سامنے آیا ہے ریلوے مارک سے جڑے کاموں کے ٹھیکے لینے والی سمبندت ایس ایم ایس لیمیٹیڈ ناکپور نامک کمپنی کو مورو متھوہ گاؤن کھنیج کے اتھرن کے لیے کسی پرکار کی کوئی انومتی دیگرست تحصیل کاریالے کی اور سے نہیں دی گئی اس آشے کا کھلا سا اس ماملے میں ایک شکایت کرتا کو دیئے گئے جوابی پتر میں خود دگرست تحصیل دوارہ کیا گیا ہے اس پورے ماملے میں ان بی سین نیوز چینل کے پرتی نیدھی نے دگرست تحصیل دار پروین دھانور کر سے اس ماملے کے اوید اتھرن کے بارے میں چرچا کی تب انہوں نے سپسٹ کیا کہ سمبندیت کمپنی کی اور سے انہیں جامہ مسجد کی گھٹ کرمانک 49 کے کھیت کی زمین سے اتھرن کرنے کی نتوں آن لائن اور نہیں آف لائن عرضی پرابت ہوئی تھی اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ مسجد کے کھیت تتھا پریسر کی زمین سے اوید اتھرن کر سمبندیت کمپنی کے ٹھیکے دار اور اس کریا کلاپ میں کثیت روپ سے شامل انہیں لوگوں نے تحصیل پرشاہ سن کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے سرکاری راجسو کو بڑے پیمانے پر لاکھوں روپیوں کا چونہ لگانے کی کوشش کی ہے معلوم ہو کہ اس ماملے میں جاری سرکاری دستہ آئیوزوں سے ملی جانکاری کے انوسار اس سندھر میں زلادیکاری کاریالے نے جامہ مسجد کے کھیت زمین کا کثیت روپ سے اوید طریقے سے کیے گئے زمین پھیر فار اور اوید اتھرنن کو لے کر دگرس تحصیل کاریالے کو تتکال جاج کرنے اور جانچ ریپورٹ پیش کرنے کے آدیش جاری کیے ہے سرکرن میں زلادیکاری یوتمال دورہ دیئے گئے جانچ کے آدیش کو لے کر پوچھے گئے سوال پر تحصیل دار پروین دھانورکر نے بتایا کہ گھٹ کرمانک 49 کے کھیت کی زمین سے جڑے اوید اتھرنن کی شکایت پر تلاتی منڈل اتھرنے کو پنچنامہ کرنے کے آدیش دیئے گئے ہے وہیں اس ماملے میں بینٹسی سہیت بھومی ابھیلے کاریالے کے کثیت اوید پھر فارسہیت اوید اتھرنن کے سندر میں انہیں احوال پیش کرنے کو کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ریلوے کے کاموں کا ٹھیکہ لینے والی سمبندیت ایس ایم ایس لیمیٹیڈ ناکپور نامک کمپنی جس کا کیمپ فلحال دگرست تحصیل کے ساخرہ گاؤں میں ہے اس کو بھی مروم اور اوید اتھرنن کا بیورہ پیش کرنے کے سندر میں نوٹیز جاری کی گئی ہے اس پورے ماملے میں جانچ ابھی جاری ہے لیکن اس پرکرن کے سامنے آنے سے ایک بار پھر دگرست تحصیل میں گاؤں خنیجوں کے اوید اتھرنن کا فلتا فلتا گورک دندہ ایک بار پھر اوجاگر ہو گیا ہے آئے دنوں تحصیل میں ریتی مروم آدی گاؤں خنیجوں کی چوری کے ماملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں جامہ مزید کے کھیت سے کثیت روپ سے بڑے پیمانے پر کیے گئے اتھرنن سے سرکاری راجس وکو لاکھوں روپیوں کا چونہ لگانے کی حرکت ایک بڑی کالا بازاری اور فرضی وادے کی اور اشارہ کر رہی ہے ایسے میں شہر کی جنتہ پرشاسن سے اس ماملے کی تتکال جانچ پوری کر اوید اتھرنن کے اس گورک دھندے میں پرتیکش اور اپرتیکش روپ سے شامل سفید پوش نٹور لالوں کے چہرے بے نکاب کرنے کی مانگ کر رہی ہے گگرست سے انبیسین نیوز کے لیے زوبیر خان کی ریپورٹ